جس سے بچانا چاہتا ہے اللہ انسان کو انسان کی غلامی سے یہ دعویٰ ہے میں کسی کے سامنے جب نہیں جھکوں گا تو کون جھکاتا ہے کون فیرون کہتا ہے کہ میرے سامنے جھک ہر طاقتور ڈکٹیٹر کہتا ہے کہ میں جو مرضی کروں تم میرے غلام اور تم کچھ نہیں کرسے یہ جو آج پاکستان میں ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے وہ طاقتور آدمی بیٹھا ہوا ہے کہہ رہا ہے کہ دیکھو دیکھو میری طاقت کتنی ہے میں لوگوں کے گھروں میں رات کو گھز جاتا ہوں کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں ہے بیس تیس لوگ پولیس والے گھز گئے گھر توڑ کے چلے گئے کسی کو پگڑ کے لے کے چلے گئے جو آپ کی ابھی ایک بھکلا تھی آپ کی اس کو انہوں نے دو دن پہلے اس کو اٹھا لیا رات کو جا کے گھر سے کہ جی مومنہ خان کہ جی وہ جیو فینسنگ کے اندر وہ زبان پاک میں نظر آئی تھی کبھی سنا دنیا میں اس چیز کے پر کسی کو پگڑتے ہیں رات کے تین مجھے جا کے گھر سے تہشت پلائی ہوئی ہے کہ ہم وہ طاقت ہم جو مرضی چینک کر سکتے ہیں آپ ہمارے غلام ہیں دیکھیں یہ آپ نے سمجھ جائے کہ غلام قوم کبھی اس کا مستقبل نہیں ہوتا غلام صرف اچھے غلام بن سکتے ہیں غلاموں کی کبھی پرواز اوپر نہیں ہوتی مدینہ کی ریاست اللہ جب آپ کو کہتا ہے کہ نبی کی سنت پہ چلو تو مدینہ کی ریاست ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی اور کیا ہوا تھا وہ ریاست میں دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب آیا یہ سمجھ ایک بات ہے میں آپ دین کے سہٹ کے آپ کو بات کر رہا ہوں میں ایز ایک تاریخ کا تجزیہ نگار بات کر رہا ہوں چھے سو پچیس جنگ بدر تین سو تیرہ لوگ لڑنے والے ہیں چھے سو پچیس چھے سو چھتیس گیارہ سال کے بعد یاربوک کی جنگ ہوتی ہے دنیا کی تاریخ میں ورلڈ ہسٹری میں لکھا ہوا یہ گیارہ سال کے بعد جو اس وقت کی سوپر پاور تھی رومن بیزنٹائن ایمپائر وہ یاربوک میں مسلمانوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتی ہے ایک لاکھ ہوتی ہے ان کی لڑنے والی فوج تو ایک لاکھ فوج ان کی تو تین سو تیرہ سے یہ پہنچ گئے تھے میں خلال میں پینتیس ہزار میں تو پینتیس ہزار کے سامنے سوپر پاور پہلی گرتی ہے اور اگلے سال کتسیہ میں جو دوسری سوپر پاور ہے وہ ان کے ساتھ نہیں گر جاتی ہے گیارہ اور بارہ سالوں کے اندر دو سوپر پاور گرتی ہیں اب ذرا یہ سوچیں کہ وہ کیا انقلاب آیا تھا وہی وہی لوگ تھے وہی عرق تھے جن کو پوچھتا ہی نہیں تھا تو وہ کیسے یہ کتنا بڑا انقلاب آیا کہ وہ ورلڈ ہسٹری کہتی ہے کہ ایک دم دنیا کی تاریخ بدل دے اگلے سات سو سال تک دنیا کی سوپر پاور بنے رہے ہیں یہ میں آپ کو صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ انہوں نے سب سے پہلا کام انسانوں کو آزاد کیا تھا اور آزادی سب سے پہلی دی تھی یہ جو آپ کہتے ہیں نا بدھ توڑے تھے بدھ جو توڑے تھے وہ تو ایک تو کعبہ میں بدھ توڑے تھے وہ دوسرے بدھ بھی توڑ دیئے تھے کہ ہر انسان قانون قانون کے سامنے ایک برابر ہے ایک حضرت عمر کے دور میں واقعہ ہوتا ہے ایک شہزادہ مسلمان ہو جاتا ہے تواف کر رہے ہوتے ہیں خانہ کعبہ کا ایک غلام کا پیر آ جاتا ہے اس شہزادے کی اس کے اس کے اوپر چوہے پہ وہ اس کو مارتا ہے وہ جا کے حضرت عمر کو بتا دیتا ہے حضرت عمر دونوں کو بلا لیتا ہے وہ شہزادے سے پوچھتے ہیں تم نے مارا تھا اس کو اس نے کہا مارا تھا اس نے کہا غلام کو واپس مارا تھا وہ اسلامی چھوڑ کے چلا جاتا ہے شہزادہ لیکن مسلمانوں کا جو انصاف تھا